بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان وہ جو نہایت مہربان ہے اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی اسی نے انسان کو پیدا کیا اسی نے اس کو بولنا سکھایا الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں اور اسی نے اسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو وَالْأَرْضَ وَضَعْهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُ ذُو الْعَصْفِ وَالْرَيْحَانِ فَبِئَيْئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی اس میں میوے اور خجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتی ہیں اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبتار پھول تو اے گروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے خلق الانسان من صلصال کالفخار وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَاعُ فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا اور جمنات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَمَرْبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخُ اللَّا يَبْغِيَانِ فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اسی نے دو دریہ روان کیے جو آپس میں ملتے ہیں مگر دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے يَخْرُجُ مِنْهُمَا الْلُؤْلُؤْ وَالْمَرْجَانِ فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمِنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور جہاز بھی اسی کہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ وَيَبْقَى وَجِهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جو مخلوق زمین پر ہے سک و فنہ ہونا ہے اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات جو صاحبِ جلال و کرم ہے باقی رہے گی تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُوَا الثَّقَلَانِ فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے دونوں جماعتوں ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبئئی آلاء ربکما تُكذِّبان اے گروہِ جن و انس اگر تمہیں قدرت ہو کے آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے یرسل علیکم ایشواب من نار و نحاس فلا تنتصران فبئئی آلاء ربکما تُكذِّبان تم پر آگ کے شولے صاف اور دھوہ ملے چھوڑ دیے جائیں گے تو پھر تم ان کا مقابلہ نہ کر سکوگے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالْدِّهَانِ فَبِئَئِ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فَيَوْمَئِذِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَن ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ فَبِئَئِئِ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانٌ تو اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کی بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيْمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالْنَوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِئَئِئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانٌ گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی یہی جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی وَلِمَنْ خَاسَ مَقَعْمَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِئَئِئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانٌ اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے درا اس کے لیے دو باغ ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی ذواتا افنان فَبِئَئِئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانٌ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانٌ فَبِئَئِئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانٌ ان میں دو چشمیں بہت رہی ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانٌ فَبِئِئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانٌ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی متکئین على فرش بطائنها من استبرق وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٌ فَبِئِئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانٌ اہلِ جنت ایسے بچھونوں پر جن کے اسطر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ فَبِئِئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانٌ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہلِ جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ فَبِئِئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانٌ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِئِئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانٌ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی مُدْحَامَّتَانِ فَبِئِئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانٌ دونوں خوب گہرے سبز تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فِيهِمَا عَيْنَانِ نَبْدَوْخَتَانِ فَبِئِئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانٌ ان میں دو چشمیں اُبل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانِ فَبِئِئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانٌ ان میں میوے اور خجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ فَبِئِئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانٌ ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی حُورٌ مقصوراتٌ فِي الخیام فَبِئِئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانٌ وہ ہورے ہیں جو خیموں میں محفوظ ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی لَمْ يَطُمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ فَبِئِئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانٌ ان کو اہلِ جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی متکئین على رفرف الخضر وعبقرین حسان فَبِئِئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانٌ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِلْجَلَانِ وَالْإِكْرَامِ سبسقالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا پروردگار جو صاحبِ جلال و کرم ہے اس کا نام بڑا باورکت ہے